نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ٹیم ٹی ٹی فور نیوز آپ کے ساتھ میں ہوں پروین اور آج ہم پارلم مستر دیوے پرس ہسپٹل میں ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں اوٹھو ڈپارٹمنٹ سے ڈاکٹر سنجیف یادب ان سے ہم بات کریں گے ہڈیوں سے جڑی ہوئی بیماریوں کے بارے میں کیا کچھ ہڈیوں سے جڑی ہوئی بیماریوں کے لکشن ہوتے ہیں کیسے اپنی ہڈیوں کا دھیان رکھیں اور کیا کچھ سمجھ جائے بیسکلی لوگوں کو آتی ہے سر ڈاکٹر سنجیف سب سے پہلے سوال میرا یہ رہے گا کون کون سی مکھے بیماریاں ہیں ہڈیوں سے سمجھ جن کی شکایتیں عام طور پر آپ کو ملتی ہیں اور کیا وجہ ہوتی ہیں ان بیماریوں کی یونگ پیشنٹس میں لو بیک ایک کافی کامن ہے اس کے علاوہ ایلڈرلی پیشنٹس میں جوائنٹ پین سوتے ہیں اور بون ایک سوتے ہیں آسٹیو پروسس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں کامن ہیں اور اگر بچے ہوتے ہیں تو انجریز بہت کامن ہوتی ہیں بلکل ایج وائس ڈاکٹر ساہب بتا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے کیا کچھ بیماریاں ہو سکتی ہیں جو یونگ پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں انجریز کامن ہوتی ہیں کیونکہ وہ سپورٹس کھیلتے ہیں ایکٹیو ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے اینکل سپرینز نی لگامنٹ انجریز یہ کافی کامن دیکھ جاتی ہیں کیونکہ لوگوں کو کافی لمبے سمیہ تک بیٹھنا پڑتا ہے پڑھائی کے لیے کمپیوٹرز کے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کو لو بیک ایک نیک پین یہ کافی کامن ہوتا ہے لوگ کافی موبائل کا استعمال کافی کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے نیک کافی جھکی رہتی ہے اور اس کی وجہ سے انہیں گردن میں درد رہتا ہے ایک جو مین سمجھ سے بزرگوں کی ہوتی ہے ہاتھ پیروں میں درد جوڑوں میں درد وہ کیسے اپنا دھیان رکھیں آرثرائٹس ایک ایج کا لکشن ہے اس کے اندر جوڑ گھسنے لگ جاتے ہیں تو یہ عمر کے ساتھ ہر ایک ویکتی کو ہوتا ہی ہوتا ہے تو ہمارے جو انڈین کلچر میں رہتا ہے وہ یہ کہ آپ نیچے بیٹھ کے جاتر کام کریں نیچے بیٹھ کے کھانا کھائیں ٹوائلٹس انڈین سٹائل جاتے ہیں لوگ تو ان سب چیزوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ گھٹنیں اور زیادہ گھستے ہیں تو اگر پیشنٹ ایلڈرلی ہوتا ہے تو سکسٹی سیونٹی ایس کے کوئی پیشنٹ آتے ہیں ہمارے پاس کہتے ہیں ہمیں نیپین ہو رہا ہے تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ ابھی سٹیر کلائمنگ جو ہے منیمل کریں سکوٹنگ کروس لگ سٹنگ مطلب آلتی پالتی مار کے اور گھڑو بیٹھنا یہ کم سے کم کریں ان سب چیزوں سے گھٹنا کم گستا ہے اور ان کو کچھ ایکسرسائز بتاتے ہیں جس سے کہ ان کا گھٹنا لمبے سمیں تک چل رہا ہے یوگا جیسے یوگ آسان ہوتے ہیں نورمل ایکسرسائز ہوتے ہیں واکنگ ہوتا ہے جوکنگ ہوتا ہے اس سے بھی کچھ پروفیٹ ہوتے ہیں لگامنٹس ہوتے ہیں وہ سٹیبلیٹی پروائیڈ کرتے ہیں جس کے کاران کیا ہوتا ہے جو جو اوورال ہیلتھ ہوتی ہے جوہیں کی وہ اچھی رہتی ہے تو اگر آپ یوگا کرتے ہیں کوئی بھی ایکسرسائز کرتے ہیں تو ایک تو بون کی strength improve ہوتے ہیں اگر آپ یوگا کرتے ہیں کوئی بھی exercise کرتے ہیں تو بون کی strength improve ہوتی ہے کارٹلیج اچھی رہتی ہے آس پاس کی مسلز سٹرونگ رہتی ہیں جس کی ویسے جوائنٹ اچھا رہتا ہے اوکے اب بات کرتے ہیں دیویپرس ہاسپیٹل کی یہاں جو اورتھو دیپارٹمنٹ ہے یہاں اگر کوئی پیشنٹ آتا ہے کسی اورتھو سمبندیت بیماری کو لے کر تو یہاں کیا کچھ فیسلیٹیز ہیں کیا کچھ پیشیالیٹیز ہیں جس کا فائدہ جو ہے پیشنٹ کو مل سکتا ہے اورتھو پیڈکس کی پریکٹس میں ٹراؤما جو ہوتا ہے وہ مکھے بلک ہوتا ہے مطلب کسی کو بھی چوٹ لگتی ہے تو آپ ہمارے پاس فریکچر کے لئے پیشنٹ آتے ہیں فریکچر کے ٹریٹمنٹ کے لئے پیشنٹ آتے ہیں تو ان کا ہم علاج کاس سے وداوٹ سرجری کرتے ہیں کچھ پیشنٹ کو سرجری کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو یہ سارے چیز ہوتی ہیں اس کے علاوہ سپورٹس انجری کی یہاں پر کافی سوویدہ ہے اگر کسی بھی پیشنٹ کو کوئی انجری کھیل کود کے دوران ہوتی ہے نی میں لگامنٹ انجری ہو جاتی ہے تو ایسی سیچویشن میں ہم آرثروسکوپی دوربین سے اس کا علاج کرتے ہیں مطلب کہ جوڑ میں پورا جوڑ کھولا نہیں جاتا اس میں صرف کیمرہ چھوٹا سا کیمرہ پین کے ریفل جتنا کیمرہ ہوتا ہے وہ انسرٹ کیا جاتا ہے اور اسی سے فردر علاج رہتا ہے اس سے پینیفٹ ہی یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو ریہیبلیٹیشن مطلب تورانت کھیلنا جو سٹارٹ کرتا ہے وہ جلدی کر پاتا ہے اس کی مومنٹ اچھی رہتی ہے وہ نارمل ہو جاتا ہے ساتھی ساتھ کچھ اور بھی ٹریٹمنٹ ہوتی ہیں جو ہمیں آپ پر سپیشلی دیتے ہیں جیسے پی آر پی انجیکشن کئی لوگوں کو جوڑوں میں درد ہوتا ہے یا پھر پارشل لگامنٹ انجریز ہوتی ہیں جس کے اندر آپریشن کی ضرورت نہیں پڑتی صرف انجیکشن سے کام چل جاتا ہے تو ایسی انجیکشن کی سوویدہ ہیں اس کے علاوہ فیزو تھرپی کی یہاں پہ کافی اچھی سوویدہ ہے بیک پین کا آپ نے ذکر کیا تھا یہ آپ نے ایک یہاں پہ ڈیمو بھی رکھا ہوا ہے اس سے سمبندیت اگر کچھ پرابلم ہے تو کیسے لوگ اپنا دھیان رکھیں کیا کچھ کھانے پینے کا بھی ایسا ہے جو کھائیں اور ہڈیاں مجبوط ہو جائیں فیمل پیشنٹس میں جاہتر ویٹامین ڈی کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے جس کے کارن لوگ ایک کافی کامن ہوتا ہے تو اگر آپ کو ویٹامین ڈی ڈیفیشنسی ہے تو آپ اس کا سپلیمنٹ لیں ساتھ میں ویٹامین ڈی کیلشیم کی ابزورپشن بھی کرا آتا ہے شریر میں تو اگر آپ دودھیں کھا رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی ہڈیوں میں درد ہو رہا ہے تو اس کا کارن ایک ویٹامین ڈی ڈیفیشنسی بہت کامن کارن ہو سکتا ہے ان سب چیزوں کے لئے آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو sun کا exposure لینا ہے usually ہماری life سے sun کا exposure چلا جاتا ہے ہم نہیں کر پاتے ہیں اپنی daily activities میں اپنے occupation میں اتنے بیزی رہ جاتے ہیں تو اگر آپ daily 15 minutes کی sun exposure لے لیتے ہیں below the elbow below the knee اتنا sufficient رہتا ہے اگر ان parts کو آپ کھلا رکھتے ہیں جس time پہ آپ sun میں ہیں تو پھر ویٹامین ڈی کا کافی exposure ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ ویٹامین ڈی اگر آپ روزانہ نہیں لے پا رہے تو ہفتے میں کم سے کم ایک بار لے لیجئے ایک یا دو گھنٹے دھوپ میں بیٹھ جائیے تو اچھا رہا ہے Dr. Sanjeev یہ تو آپ نے بتایا کیا کچھ ہمیں لینا چاہیے اپنی ہڈیوں کا دھیان رکھنے لیے مجبوط رکھنے کے لیے کیا کچھ نہیں لینا چاہیے جن سے نقصان ہوتا ہے کچھ پروڈکٹس ہوتے ہیں جیسے ایریٹڈ ڈرنکس جو بھی ہم کول ڈرنکس لیتے ہیں وہ ہمارے ہڈیوں کو کافی نقصان پہنچاتی ہیں ساتھ ہی ساتھ فاسٹ فوڈ برگر پیٹیز یہ ساری چیزیں ریگولرلی کنزیوم نہیں کرنی چاہیے یہ ہمارے ہڈیوں کو کافی نقصان پہنچاتی ہیں Dr. Sanjeev طلبوں میں پین کی شکایتیں اکثر سننوں کو ملتی ہیں تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے ٹریٹمنٹ کیا ہے اسے پلانٹر فیشیائٹس بولتے ہیں طلبوں میں ایک ماس پیشی ہوتی ہے جس کے اندر سوجن آجاتی ہے جس کے کاران مریض کو درد رہتا ہے تو سیمپل اپائی یہ رہتا ہے کہ آپ ننگے پیر نہ چلیں گھر میں بھی رہیں تو کم سے کم چپل پہن کے رہیں اس کے علاوہ کچھ سوفٹ سیلکون سولز آتے ہیں جو ہم پیشنٹس کو ایڈوائز کرتے ہیں جو لوگ اپنے جوتے میں ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ فیزو تھرپی بتاتے ہیں سٹیچنگ ایک سائزز بتاتے ہیں پیشنٹس کو آرام ہجاتا ہے بات کریں گے بہت شکریہ یہ تھے میرے ساتھ دیوپرس ہسپیلے سے ڈاکٹر سنجیو یادب جنہوں نے ہڈیوں سے جڑی ہوئی تمام بیماریوں سے سمبندی جانکاری دی اور ان کا ٹریٹمنٹ کیا ہے وہ بھی بتایا اور ساتھ ہی ساتھ اپنی ہڈیوں کا خیال کیسے رکھیں کیسے تندرست رہیں اس پر بھی انہوں نے سجھاب دیئے ہیں کیمرا جنالیسٹ نیرزی ساتھ پرویین انڈیا ٹائم ٹوٹی فور نیوز